کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بتاؤ اٹھا کے لوگوں کون ذمہ دار ہے اس کا اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ واقت اب ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں اوپر کون بیٹھا ہے سب سے پہلے شباز شریف اب یہ سنیں ذرا اس کا چوبیس عرب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں چوبیس عرب روپے کے کیسز اس کے اوپر اور اب کیا ہو رہا ہے اس کو این اوروں مل رہا ہے ایف آئی اے جو اس کے اوپر جس نے اس کو پر کیس بنائے تھے اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے آصف زرداری جس کو پر ارب روپے کے کیسز نیب میں آصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اصلاحات کروں گا پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ آصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا ہے آپ سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے اٹھارہ قتل کیے ہوئے ہیں وہ جو ابھی کہے ہیں یہ لنڈن میں ملنے لنڈن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو وہ سزای آفتہ ہے اس کو سزا مل چکی ہے وہ بگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائیم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی سزای آفتہ ہے اس کو پروٹوکال مل رہا ہے پرائیم منسٹر کا اس کے پی جے رینجرز اور پولیس بھر رہی ہے جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کورٹ اور وہ بیل پہ ہے زمانہ